آجا جرہ تیرے کو دیکھتے ہیں اور سن اکھلے جی اب مسلمان پڑھا لکھا ہو گیا ہے بے اکھوپ نہیں رہا تمہارے ٹویٹوں کے چکر میں نہیں رہے گا اور تم کیا سوچ رہو کہ بائیس میں ایسے کر کے سرکار بنا لوگے اب بے اکھوپ نہیں ہے جنتا نمسکار سواغت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نفین چوہان گازیمات کے لونی میں جس طریقے سے راجنیتی کو لے کر لوگوں کے بیچ زہر گھولا جا رہا ہے آخر کار وہ کونسی راجنیتی ہے کونسی زیاست ہے اور دو ہزار بائیس کی کرسی کیا اسی گندی راجنیتی سے ملے گی کیونکہ امید پہلوان جس طریقے سے بھاگتا گھوم رہا ہے جو اکھلیش کا قریبی ہے جو سماج وادی پارٹی کا نیتا ہے اور جس کو شاید یہ ذمہ داری دی ہو گئی ہوگی کسی طریقے سے وہ زہر گھولے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے مشہور سماج سے بھی کھرشید ملک چشتی صاحب ہیں ان سماج چیت کریں گے جو بے باقی سے کھولے وچار اپنے رکھتے ہیں تو خرشید ملک چشتی صاحب بہت سواگا تھا آپ کا ہیٹ وائنس انڈیا پہ اس پوری گھٹنا کو دیکھ کر سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے جو گازے بات کے لونی میں ہو رہا ہے داڑی کاٹ دی جاتی ہے پھر اس کو ہندو مسلمان کا رنگ دیا جاتا ہے جائے شریرام کے جھوٹے نارے کی بات کی جاتی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جہند بھائی صاحب میں جو بجرک کے ساتھ گھٹنا ہوئی وہ بہت دردنا گھٹنا تھی چے وہ کسی نے بھی کی چے وہ ہندو نے کی چے مسلمان نے کی چے سیکھنے چے ہیسائی نے اس کا میں کھندن کرتا ہوں اس کا کھید پر کٹ کرتا ہوں اور ان لوگوں کو کانون جو ہے اپنی کاروائی کر رہا ہے سخت سے سخت کاروائی دے گی لیکن لیکن جو سخت ان کے پیچھے تھا وہ پہلوان لونی والا وہ جو ہندو مسلم کرنا چاہتا تھا وہ کس کے ہی سارے پر کر رہا تھا میں پرساسن اور ساسن سے کہنا چاہوں گا کہ اس کی بھی کنڈلی کھول کے نکال لے اور اس کو سجا اس کو ملے جو ہمارے پردیس کو آگ کی بٹی میں جھوکنا چاہ رہا تھا اور میں اکھلیس جی سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ سماج وادی کا نیتہ ہے اکھلیس جی کے قریبی ہے اکھلیس جی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو تم یہ ٹویٹ ٹویٹ کھیل لے ہو نا یہ کھیلنا بند کرو کیونکہ تمہارے پہ بھی سخت ایکشن ہوگا اور جو بھی ٹویٹ ٹویٹ کھیل لائے جو آگ کی بٹی میں جھوکنا چاہ رہا تھا ہمارے پردیس کو اور دیس کو اس کو جو ہے سخت ایکشن ہوگا کیونکہ ہمارے مکھے منتری آدھینیا یوگی عدیت ناج جی سنت ہیں اور سنت کو کوئی کرسی کی جورت نہیں ہوتی سنت جو ہے سماج کا کام کرتا ہے سنت دیوتا سروپ ہوتا ہے اور وہ وقتی اس کے بارے میں بولنا اس کے بارے میں پہلوان کو بولنا کی جو ہے گنڈا گردی کروا رہا ہے اور جب سے بیچے پی کی سرکار آئی گنڈا گردی ہو رہی ہے ارے اب کہاں چھپ گیا تو پہلوان تو تو یہ کہہ رہا تھا کہ لو نہیں آ جاؤ اگر کوئی ماہی کا لال ہے تو آجا جرہ تیرے کو دیکھتے ہیں اور سن اگلے جی اب مسلمان پڑھا لکھا ہو گیا بے اکوپ نہیں رہا تمہارے ٹویٹوں کے چکر میں نہیں رہے گا اور تم کیا سوچ رہو کہ بائیس میں ایسے کر کے سرکار بنا لوگے اب بے اکوپ نہیں ہے جنتا آپ کو لگتا ہے یہ پورا جو پورا گھٹنا کرے میں سب کچھ راج نتک ہے یعنی یہ پوری تیاری کے ساتھ ہوا ہے ایسا کئی نہ کئی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طریقے سے جو مسلمان ہیں وہ اکھیلیش جی اپنے پکش میں کر لیں انہیں ڈرہا کر دھمکا کر اس طریقے سے برگلا کر ہرے سر وہ تو کلیر ہے آپ دیکھئے اس کے ساتھ جو بجرک کے ساتھ ہوا وہ وہ گھٹنا بہت بہت اوچھی گھٹنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دو دن تک اس نے کچھ نہیں کیا اور دو دن تک وہ کوئی تھانے میں اپنی پرتم سوچنا ریپورٹ نہیں دی کیوں کارن تھا کارن یہ تھا کہ وہ خود اس میں لیپ تھا وہ وہاں اس گاؤں کی جنتہ بتا رہی ہے اور سارا چل لائے کہ وہ پہلے بھی یہاں آتا تھا اور وہ ٹیمپو میں نے اسکوٹی میں بیٹھ کر آیا اور ہندو مسلمان والی کوئی بات نہیں تھی اور نے تبیج بویج کا کام کرتا ہے اور یہ ہندو مسلمان بنا کس کے سارے پہ دو دن بعد کس کے سارے پہ بیڈیو بنائی گئی پہلوان کس کے سارے پہ بنا رہا ہے یہ تو جب پہلوان دھرا جائے گا جب پتہ لگے گا ان کے خلاب جو ہے اس میں جو جن کے خلاب ایفائی آر ہوئی اس میں مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے سب لوگ ہیں تو ایسے کیسے کیسے کیا آپ اتنا دم نہیں رہا کیا کہ پولیس اس کو کھینچ کے پکڑ کے لیے آئے وہ ایسی چھپتا پولیس کو چکر دے رہا ہے آپ کو لگتا پولیس میں طاقت نہیں رہی یہ یوگی کا ایکشن کم ہو گیا ارے سر یوگی کا ایکشن کا تو سب کو بتا رکھ لے جی سنو چاہ تو بدماز جو ہے پردیل چھوڑ گیا اور چاہ سیدھا سمسان گھاٹ پہنچ گا یا کبروستان پہنچ گا اور آپ رہی پولیس کی بات پولیس نے تو پولیس کے چکر ویو سے کوئی نہیں بچ سکتا پولیس کے چکر ویو میں تو سب آ رہے ہیں جو یہ ٹویٹ ٹویٹ کھیل رہے تھے یہ بھی آگے اور جو وہ پہلوان تھا اس کے ساتھ اور لوگ تھے وہ بھی آگے سب پہ سکتے سکت کاروائی ہوگی اور میں مانگ کرتا ہوں ساسن اور پرساسن سے جو ہمارے پردیش کو اور دیش کو آگ کے بٹی میں جھوکنا چاہ رہے تھے اور اس بوڑے کا لیول لگا کے اس بوڑے کا لیول لگا کے اس کو دکھا کے اور ان پہ سکتے سکت کاروائی ہونا چاہیے اور وہ بخص نہیں چاہیے اور نہیں یوگی جی کی بات یوگی جی تو بائیس میں بھی آئیں گے دیکھ لیں گے پارٹی ان کو گھیر لیے ان کی تو پارٹی ان کو گھیر رہی ہے کہ ایشو پرساد موریا گھیر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بائیس میں کیندر نیتریتو تیہ کرے کا کون مکھے منتری ہوگا آپ کہہ رہے یوگی آ رہے ہیں کہ بائیس کا چناؤں ہے چناؤں آنے سے پہلے بپکسی لوگ ایک وہ سوسا چھوڑتے ہیں سوسا کوئی سوسا چھوڑتا ہے کوئی سوسا چھوڑتا ہے ارے کہیں بھی کچھ نہیں ہویا اور ہمارے مکھے منتری کے سب پرساد موریا جی نے کچھ بھی نہیں کہا اس ویڈیو میں تو وہ تو انہوں نے یہ جو ہے کینڈر کے کرے گی کینڈری نیتر کرتا ہے پردیس ہوگا سارے پردیس ہوگا اس میں کیا دکت ہے اور ہمارے پردان منتری نرندر موڈی جیسے اور ہمارے مقابلہ اس بار کس سے لگ رہا ہے یوگی کا مقابلہ کھلیش سے لگ رہا ہے مایواتی سے لگ رہا ہے اور کسی اور دوسری مقابلہ کس سے دیکھئے یوگی تو یوگی ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا وہ تو پرماتما کا ان کو آشیرواد ہے وہ تو شیو کی کرپ ہے اور ان کے گروہ کی کرپ ہے آشیرواد بھی ملے گا پرماتما کو تو مل گیا تھا 2017 میں اب جنتا کا ملے گا کی نہیں ایک بات آپ بتاؤ وہ جنت اُس کے پرماتما کے سپاہی تھے جب ہی تو کرونا پر کھابو پا لیا اگر اُس کے سپاہی نہ ہوتے تو کیسے اکلیس ہوتا دھجیاں اُڑ جاتی جب تو کہہ رہا تھا وہ اگ میں ویکسین نہیں لگانے کا ہے بی جے پی کر پھر ٹھکوالی چاچھا نے بھی بتیجے نے بھی باپ نے بھی پھر کہاں سے آگی اور پھر نہیں بی جے پی کی تھی آرے بھائی یہ جو ہے بے خوب بناتے دوسری پالٹییں اور وہ کرتے ہیں میرے پورے پریوار نے لگوائی ویکسین اور کہو پرمان پتر مانگوا کے دکھاؤں کہاں سے مر گیا میں تو نہیں مرا دو سال نہیں جینے کا ایک سال نہیں جینے کا اپوہ چلا رکھی بے خوب بنا رکھا ہے لوگوں کا ایسا کچھ نہیں ہے دوبارہ بھی بائیس کے بعد دیکھنا آپ بھی ہیں یوگے ہم بھی ہیں ہوں گے یوگی جی بھی ہوں گے اور موڈی جی بھی ہوں گے تو یوگی جی ہٹا دیں گے دو جار بائیس میں تو ان کو تو ویسے ہٹانے کی تیاری چل رہے ہیں کسی اور کو مکھے منتری بنا دیں گے تو ان کے مقابلہ کوئی مکھے منتری نہیں ہو سکتا جنتہ یوگی جی کو چاہتی ہے اور یوگی جی کے مقابلہ کوئی آئی نہیں سکتا جتنے کام ایک طرفہ انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواش کے تروں کر رہے ہیں اتنا کوئی کر نہیں سکتا انہوں نے جو ہے اب ابھی دیکھئے جن کے بچوں کے ماں باپ چلے گئے یا باپ چلے گیا یا وہ چلے گیا اس کے لیے باہل وکاس یوزنا چلائی ہے انہوں نے ان کو چار ہزار روپے پرتی بچہ چار ہزار روپے پرتی بچہ پرمند ملے گا اس بچوں کو چاہے میں دس بچ بین بھائی ہیں سب کو ملے گا اور ان کو جو ہے انٹر تک پھری پڑھائی پھری شکسہ پھری اور پھر نوکری تو کیسے ایسی ایسی یوزنا لائے جنتہ اندی ہے گیا اکلیش کو سوچنا چاہیے جنتہ بندی نہیں ہے اور مسلمان جو ہے بے کوپ نہیں ہیں اور ایک پہلوان یہ تو میں نے کہا رہا لونی میں چھوڑی اور اگر ہے نہ وہ اس میں دم اور تو اکلیش جی جو اس میں دم ہے جو جو بھجوtr تھانے اس کو اس کو پتہ لگ جائے گا اور تمہارے میں اگر دم ہے تو تم بھی کھل کر سپورٹ کرو اس کی تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا کیا ہوتا ہے کھلوار کرنا جنتہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کھلوار کرنا اور مسلمانوں کو بدنام کرنا دیکھئے میں مانگ کرتا ہوں ساسن اور پرساسن سے یہ تانترین جو لوگ ہوتے ہیں چاہیے ہندو ہیں چاہیے مسلم ہیں چاہیے ہیسائی ہیں جب وہ تبیز کا اگر کام کرتا تھا اور تانترک تھا تو اس پہ بھی کاروائی ہونے چاہیے اس بڑے کو بھی بکسا جانا چاہیے کیونکہ یہ دیش کو گمراہ کر رہے ہیں اور میری اپیل ہے پڑی لکھی جنتا ہے سمجھدار ہے اور مسلموں سے شک سے ہیسائیوں سے کہ ان تانترکوں کے بیکاؤں میں نہ ہوئیں یہ نہ کسی کو بیٹھا دے سکتے نہ بیٹھی دے سکتے نہ یہ بیجنس میں فائدہ کر سکتے اگر یہ ایسا کرتے تو پہلے اپنا بیجنس کر لیتے ہیں نہ اپنا بیجنس کر لیتے ہیں ان تانترکوں کے بیکاؤں میں دیش کو اور پردیش کو یہ لوگ جو ہے آگ کی بٹی میں جھوک دیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر سکت کاروائیوں جو کانونی کاروائی کا اولنگن کرتے ہیں اور پردیش کو جو ہے پردیش کو جاتیواز میں ٹھوکتے ہیں اور جاتیواز کا ہم ویلود کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا ویشوار جائے ہند جائے بھارت تو آپ نے سنا خرشید ملک چشتی صاحب جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ آخر کونسی راجنیتی چل رہی ہے اکلیش یادو جی انہیں کہی ہے کہ وہ آئیں پولیس کے سامنے سرنڈر کریں کیونکہ کب تک چھپتے گھومتے رہیں گے ایکشن تو ہوگا زبرتست اپنے سائیگی انکیت کے ساتھ نوین چوہان ہیڈ برائن سنڈیا